بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یونیورس ویو میں خوش آمدی عوامی جمہوریہ چین مجودہ چین کو کہتے ہیں اور جمہوریہ چین سے مراد تائیوان اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں جو برعظم ایشیا کے مشرق میں واقعہ ثقافتی اور قدیم تحصیب کا علاقہ ہے چین دنیا کی سب سے پرانی تحصیبوں میں سے ایک ہے جو آج ایک کامیاب ریاست کے روپ میں موجود ہے اس ملک کی ثقافت چھ ہزار سال پرانی ہے جنگ عظیم دوم کے بعد ہونے والی چین کی خانہ جنگی کے اختتام پر چین کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا جن میں سے ایک کا نام عوامی جمہوریہ چین اور دوسری ریاست کا نام جمہوریہ چین رکھا گیا عوامی جمہوریہ چین کے ماہ تحت علاقوں میں مین لینڈ، ہانگ کانگ اور میکاو کے علاقے شامل تھے جبکہ جمہوریہ چین کا کنٹرول تائیوان اور اس کے ملحقہ علاقوں پر تھا چین کے بارے میں مزید جانے سے پہلے آپ سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں چین کی تہذیب دنیا کی ان چند تہذیبوں میں سے ایک ہے جو بیرونی مداخلت سے تقریباً محفوظ رہی اور اسی وقت سے اس کی زبان تحریری شکل میں موجود ہے چین کی کامیابی کی تاریخ کوئی کم از کم چھ ہزار سال قبل تک پہنچتی ہے صدیوں تک چین دنیا کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ قوم اور مشرقی ایشیا کا تہذیبی مرکز رہا جس کے اثرات آج تک نمائیا ہیں اسی طرح چین کی سرزمین پر بہت ساری نئی اجادات بھی ہوئیں جن میں چار مشہور چیزیں کاغذ کتب نمہ بارود اور پرنٹنگ پریس شامل ہے اگر چین کے نام کی بات کی جائے تو چین کو منڈیارین چینی میں چونگ گوا کہتے ہیں چونگ کا مطلب ہے درمیانی یا مرکزی اور گوا کا مطلب ہے ملک یا علاقہ اس کا اردو تجمہ یوں ہوا مرکزی علاقہ تاہم کچھ آرہ یہ بھی پائی جاتی ہیں کہ چونگ گوا کا مطلب ہے مرکزی حصہ یعنی دنیا کا مرکزی حصہ بہار اور خزاک کے دوران یہ اصلاح اس ریاست کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو مغربی یوں بادشاہت سے منصوب تھی اور جو ییلو ریور کی وادی تھی ہن بادشاہت کے دوران چو کوئن اور دوسری منسلک علاقوں نے خود کو یوانگ گوار کے ساتھ جوڑ لیا اور یہ سب مل کر اب ایک نئے یوانگ گوار ملک کے اٹوٹ انگ بن چکے تھے ہن دور کے دوران اور قبل چین کے تین مختلف علاقے تھے دارالحکومت کے اردگرد کے علاقے کو بادشاہی علاقہ کہا جاتا تھا مرکزی حکومت کے براہ راست زیر انتظام علاقے وہ علاقے جو اب چین کا شمالی میدان کہلاتے ہیں ہن بادشاہت کے اختتام پر ہونے والی تقسیم کے دوران ختم ہو گئے تھے چونگا نے تیزی سے حرکت کر کے مزید جنوبی علاقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جس کے نتیجے کے طور پر یہ سارا علاقہ ایک سیاسی اقائی بن گیا اور یہی وہ شکل ہے جو ہمیں آج مجودہ چین کی نظر آتی ہے چین پر پہلی بادشاہت دو سو گیارہ قبل از مسیق میں قائم ہوئی جسے اوین بادشاہت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اوین بادشاہ نے ہی پہلی بار چین کو ایک ملک کے طور پر یکجا کیا یہ ایک چھوٹا سا جنگجو قبیلہ تھا جو شانزی کے علاقے میں آباد تھا جنہوں نے آجستہ آجستہ پورے چین پر قبضہ کر لیا عوامی جمہوریہ چین کو انسانی تہذیب کے اولین مراکس میں سے ایک مانا جاتا ہے چین کی تہذیب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ان چند تہذیبوں میں باقی بچی ہے جن کا ابھی تک نام و نشان ہے جبکہ اس زمانے میں موجود دیگر تہذیبیں میسوپوٹیمیا دریائے سندھ کی تہذیب جسے مہنجو دارو کہا جاتا ہے مایہ تہذیب اور قدیم مصری تہذیبیں ختم ہو چکی ہیں چینی لکھائی کو دنیا کی سب سے قدیم لکھائی مانا جاتا ہے اور اس کے بہت سے الفاظ اب تک چینیوں اور جپانیوں کے زیرے استعمال بھی ہیں چینی لکھائی اس دنیا کی واحد تحریر ہے جس میں ایک حرف پورے لفظ یا جملے کو ظاہر کرتا ہے اگر چین پر حکومت کی بات کی جائے تو پہلی بادشاہت دو سو اکیس قبلز مسیح میں شروع ہوئی جسے اوان بادشاہت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن یہ بادشاہت زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکی کیونکہ یہ لوگ قانون کی سختی سے پازداری کرتے تھے جس کے نتیجے میں بغاوت پھیلنا شروع ہو گئی اور صرف چودہ سال کے عرصے میں یعنی دو سو چھے قبلز مسیح میں اس بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اس بادشاہت کے خاتمے کے بعد سوئی خاندان نے چین میں لمبے عرصے تک حکومت کی اور پانچ سو اسی عیسوی تک اس خاندان کا اقتدار چین پر برقرار رہا اس دور کو چین کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے ساتویں صدی سے چودمیں صدی عیسوی تک ٹیکنالوجی، ادب اور آٹھ کے حوالے سے چین و تجریج دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتا تھا بارہ سو اکتر عیسوی میں منگول رہنما قبلائی خان نے یو آنگ بادشاہت کا آغاز کیا جو سوانگ بادشاہت کے زیرے اثر بنی تیرہ سو اٹھ سٹھ میں مقامی چینیوں نے منگولوں کو نکال باہر کیا اور منگ بادشاہت کی بنیاد رکھی جو سولہ سو چورتالیس تک جاری رہی منگ خاندان کے بعد منچو خاندان کی باری آئی اور ان کی بادشاہت انیس سو گیارہ تک قائم رہی جسے بعد میں پوائی نامی نے ختم کیا آنگ کی بادشاہت چین کی آخری بادشاہت تھی حکومت یا بادشاہت کی تبدیلی ایک خون ریز مرحلہ ثابت ہوتا تھا اور نئی حکومت کو سابقہ حکومت سے وفاداری کا حلف لینے کے لیے بہت سے طریقے لڑانا پڑتے تھے مثال کے طور پر جب منچوز نے چین کو فتح کیا تو انہوں نے ہن چینیوں کی شناخت کو دبانے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے جن میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہن چینیوں کو منچو جیسے انداز میں بال رکھنے ہوں گے اٹھارویں صدی میں چین کو مرکزی ایشیا کے بہت سے ممالک پر واضح برتری حاصل تھی لیکن یہ برتری یورپ سے کم تھی انیسویں صدی میں چین نے یورپ کے خلاف مدافعاتی انداز اپنایا لیکن اس وقت تک یورپ مرکزی ایشیا کی بہت سے ریاستوں پر قبضہ کر چکا تھا اس وقت چین نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی چین نے بیرونی تجارت اور مشینری سرگرمیوں کے لیے اپنا راستہ کھولا چین میں افہیم کھلے آم بکنے لگی اور چین میں بدترین منشیات کے استعمال کا دور شروع ہوا برطانیہ کے ساتھ ہونے والی دو افہیونی جنگوں نے چین کے بادشاہ کے قبضے کو کمزور کر دیا تھا بادشاہت کے کمزور ہونے کے نتیجے میں تائی پنگ کی خانہ جنگی ہوئی جو 1851 سے 1862 تک جاری رہی یہ خانہ جنگی انسانی تاریخ کی سب سے ہولناک خانہ جنگیوں میں سے ایک تھی اس جنگ میں دو کروڑ سے زائد ہلاکتے ہوئی جو جنگ عظیم اول یعنی ورلڈ وار ون کی امبواد سے بھی زیادہ ہیں اس وقت تک بہت سارے چینی افہیون کی لطمیں مبتلا ہو چکے تھے اور افہیون کی کسرت نے مزید تباہی پھیلائی جسے کوئی بھی بادشاہت روک نہ سکی خانہ جنگی میں فتح کے بعد کمیونس پارٹی آف چائنہ نے مین لینڈ کا زیادہ تر حصہ سمان لیا اور یکم اکتوبر 1949 کو انہوں نے عوامی جمہوریہ چین قائم کیا اور اسے ہی چین کا یوم ازادی کہا جاتا ہے اب وہ وقت تھا جب چین میں امن کا دور شروع ہوا اور 1950 میں مسلح جنگوں کا اختتام ہوا 1970 کی دہائی کے اختتام پر عوامی جمہوریہ چین نے اپنے زیرے انتظام علاقوں یعنی تائیوان، تائیپی اور فیوجیان کے دور دراز کے جزائر پر مکمل کسیر الجماعتی کنٹرول قائم کر لیا تھا اور جمہوریت کے رواج کو فروغ دینا بھی شروع کر دیا 1978 میں مین لینڈ میں اصلاحات کے بعد چین کی مرکزی حکومت نے کچھ شعبہ ہائے زندگی میں ریایات دی جسی وجہ سے چینی حکومت کا وہاں پر کنٹرول مزید سخت ہو گیا لیکن اس سختی کے نتیجے میں بغاوت نے بھی جنم لیا اور 1989 میں تیانیام سکوئر میں تجاج کرنے والے طلابہ کو چینی فوج نے پندرہ روزہ مارشل لا میں ٹھکانے لگا دیا 1997 میں ہانگ کانگ برطانیہ کی طرف سے عوامی جمہوریہ چین کے حوالے کیا گیا اور 1999 میں مقاؤ کی پرتگال کی طرف سے واپسی چین کے حق میں ہوئی چین میں کمیونیسٹ پارٹی کی حکومت ہے جس کے عرقان کی تعداد ساڑھے آٹھ کروڑ ہے یہ لوگ براہ راست منتخب نہیں ہوتے شہری اس کی رکنیت کے لیے درخواست دیتے ہیں اور پھر پارٹی تیہ کرتی ہے کہ کوئی شخص رکن بنے گا یا نہیں کمیونیسٹ پارٹی سے وفاداری چین سے وفاداری سمجھی جاتی ہے چین میں معاشی ازادی ضرور ہے آپ کاروبار کر کے عرق پتی بن سکتے ہیں مگر ایک خاص حد کے بعد آپ کی کمپنی میں کمیونیسٹ پارٹی کا عہدے دار آ کر براجمان ہو جائے گا اور فیصلہ سازی کی ویٹو پاور اس کے پاس ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کمپنی کے کاروبار کو متاثر کرے مگر کمپنی بہرحال اس کی مرضی کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں کر سکے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ